خلیل اللہ کے دریاں میں ہوں گے پھر گوھر پیدا یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر پر گوھر پیدا ہزاروں سال نرکس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا مگر حضور ہمیں بتا گئے ہیں کہ دیدہ ور کئی اور سے نہیں آئے گا اولادِ علی سے آئے گا اس دین کو عزت دینے آئے گا اس دین کا رتبہ بڑھانے آئے گا حضور کی حدیث پاک ہے اپنے ایمان کو تازہ کریں میں دیکھتا ہوں کتنا سمجھتے ہو آپ اس حدیث کو حضور نے فرمایا اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی تمہاری عظمت کا عالم کیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تمہارے درمیان موجود ہوگے لیکن مسلح امامت پر علی کا شہزادہ ہوگا امام مہدی امامت فرمائیں گے حضور نے خبر دی ہے کہ جب وہ آئے گا پوری دنیا پر اسلام کا خنوہ ہوگا تو کسی شاعر نے پھر اسی لیے لکھا ہے نا کہ گلے باغ خلیلی اوہ خلیل اللہ کے باغ کے پھول تو کب کھلے گا تو کب اس چمل میں پیدا ہوگا آجا نہ تیرے انتظار کو بیٹھیں تو کہا گلے باغ خلیلی بھیج دے باغ بہار اپنی اٹھ اے امت کے والی امت کا والی کون ہے جس کے سپرد امت کر کے گئے ہیں اہلِ بیعت سپرد کر کے گئے ہیں فرمائمہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اولوہما کتاب اللہ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے بائن تمسکتن بہیلن تدلو بادی اس کتاب کے ساتھ اگر جڑے رہو گے میں محمد گرنٹی دیتا ہوں میرے بعد کبھی بھی گمران نہیں ہوگے یا رسول اللہ کتاب دے دی فرمائے صرف کتاب نہیں دی بارت بھی دے دی